دوستو اور میرے ہم وطن ساتھیوں میں سردار خان سوشل ایکٹیویسٹ کھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے اس پارلیمنٹی الیکشن کے مطالب بات کرنے کے لئے حاضر ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ساتھ میں دوہزار چوبیس بروز منگل بیدر لوگ صفحہ کے چناو ہونے جا رہے ہیں یہ پارلیمنٹی الیکشن گزشتہ الیکشنوں سے زیادہ غیر معاملی نویت کے ہیں ہو سکتا ہے یہ دوہزار چوبیس کا الیکشن ہمارے لئے آخری موقع ہے یہ چناو بچانے کا چناو ہے یہ الیکشن کانسٹیٹویشن اور ڈیموپرسی کو بچانے کا الیکشن ہے ہماری ذرا سی چوک ہماری ذرا سی غفلت ہماری عدم توجہ ہی کوٹ ڈالنے کے بجائے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہنا بڑا نقصان دا ثابت ہوگا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ادلہ کے مسلمان خلیجی ممالک میں رہتے ہیں لیکن وہ اس دوہزار چوبیس کے پارلیمانی الیکشن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی چاپ و چوبند کے ساتھ خلیجی ممالک سے کرلا پہنچ کر اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اوٹ کا استعمال کر سکیں وہ خلیجی ممالک سے اتنا خرچ کرتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچ کر اپنے اوٹ کا استعمال کر رہے ہیں کیا آپ کیا آپ اپنے گھروں سے نکل کر پولنگ بودھ تک نہیں آسکتے اسکائی سنشائن اسکول سٹیپ توورٹس بیٹر فیوچر اڈمیشنس آر اوپن مدینہ پبلک اسکول انگلیش میڈیوم ویت حفظ القرآن اڈمیشنس آر اوپن یاد رکھئے پولنگ کے دن آپ کو دن بھر خطار میں کھڑا ہونا ہے دن بھر خطار میں کھڑا ہونا ہے اگر اس دن آپ کے پاؤں لڑک کھڑائیں گے تو یاد رکھئے ہمیشہ کیلئے آپ کو ہر جگہ خطاروں میں کھڑا ہونا پڑے گا اور ہماری نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گے آئیے بیدر لوگ سباہ رکھے پر نظر ڈالیں یہاں پر کانگریس اور بی جے پی میں راست مقابلہ ہے کانگریس سے ساگر اشور کھنڈرے اور بی جے پی سے بھگون پروبا الیکشن کانٹسٹ کر رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بھی پارٹی سے انصاف نہیں ملا البتہ آج دوہزار چوبیس کے پارلیمنٹری الیکشن میں بی جے پی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سامنے آ چکی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک مہیم چھیڑ دی ہے اب ہمیں چاہیے کہ اس کا مقابلہ کریں اور اس کے مقابلے کے لیے جو ہتیار ہوگا وہ ہتیار اوٹ کا ہتیار ہوگا جو لوگ حالات سے باخبر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں موڈی سرکار کھلم کھلا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہی ہے اور ڈیماغریسی کی حدوں کو پار کر کے ڈیپٹیٹرشپ یعنی تانہ شاہی کی طرف چل پڑی ہے پرنگ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کو خریدا جا چکا ہے یقیناً میڈیا بگ چکا ہے الیکشن کمیشن پر پریشر ہے کیونکہ اسے حکومت چن رہی ہے ای ڈی اور سی بی آئی جیسی اہم ایجنسیز کی کوئی ریپٹیشن باقی نہیں رہی سپریم کورٹ کے ججز پر اتنا پریشر کہ وہ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں یاد رکھئے یہ بی جے پی نہ ہنگووں کی ہے نہ دلیتوں کی ہے یہ صرف سرمایہ داروں کی ہے تو آئیے ہم مسلمان یہ حد کرتے ہیں کہ اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر پرسنلہ میں مداخلت کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر اکسانسویل کورٹ کے نفاس کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر ہجاب پر پابندی کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر حلال پر پابندی کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر مسلمانوں کی فیملی پلاننگ کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ تعدل ارتواج کے خانون کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر ہر حق اور سچ کے لیے جیلوں میں ٹھونسے ٹھونسنے والوں کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر گجرات کے مسلم کشف فسادات کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر ہماری غزاؤں پر پابندی کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر الکٹورل باؤن کے نام پر کرکت حکومت کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ ہوگا سو فیصد ہوگا مگر پلواما کے جوانوں کو شہید کرنے والوں کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر ہندو مسلم مسجد مندی کی سیاست کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر مساجد کے سروے کے نام پر پریشان کرنے والوں کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر مداری سے اسلامیہ کو دہشت کر کے ادھے خرار دینے والوں کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر داری ایٹوپی والوں کو ٹیلورسٹ کہنے والوں کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر سی اے اور ینار سی کے خانون کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر کسانوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر شہروں کے نام بدلنے کی مضموم حرکت کرنے والوں کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر پیغمبر اسلام کے متعلق تو ہی نامیز بیانات کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر مسلمانوں کے لیے زہر حالود بیانات کرنے والوں کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر گاؤ کشی کے نام پر لمواپ لینچنگ کرنے والوں کے خلاف ہوگا مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے والوں کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر پولورائزیشن کرنے والوں کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر مجاہد آزادی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے متعلق نفرت پھیلانے والوں کے خلاف ہوگا اب کی بار ہمارا اوٹ سو فیصد ہوگا مگر ہماری ہندو بہنوں کے منگل سطر کو خطرہ بتانے والوں کے خلاف ہوگا تو آئیے پھر ایک بار ہم آہد کریں کہ بی جے پی کے امیدوار کو ہرانے کے لیے کانگریس کے امیدوار ساگر اسور کھنڈے کو سو فیسہ دور استعمال کرتے ہوئے بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں اگر اپنی بار ایسا نہ کر سکو تو یاد رکھو یہ آزادی چھن جائے گی اور غلامی ہمارا مقدر بن جگہ ہوگی اس شیر پر میں میری بات ختم کرتا ہوں بطن سونے کی چویا ہے وہ خاک کر دے گا زمین ہن کے ہر زدرے کو وہ ناپاک کر دے گا گزارش ہے میری اس سے حکومت چھین لو ورنہ لگا کر آگ نفرت کی وہ سب کچھ خاک کر دے گا والسلام جائے ہن جائے کرنا تک